اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اس معاملہ یعنی خلافت یا حکومت میں قریش کے تابع ہیں مسلمان قریشی مسلمانوں کے اور کافر قریشی کافروں کے تابع ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث ذکر کی ان میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس معاملہ میں یعنی خلافت و حکومت میں قریش کے تابع ہیں مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافر قریشی کافروں کے تابع ہیں یحییٰ بن حبیب حارسی روح ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھلائی اور برائی میں قریش کی پیروی کرنے والے ہیں احمد بن عبداللہ بن یونس عاصم بن محمد بن زید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ یعنی خلافت و سرداری ہمیشہ قریش میں ہی رہے گی اگرچہ لوگوں میں دو افراد ہی باقی ہوں اطیباہ بن سعید جریر حسین جابر بن سمراہ حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ امر یعنی خلافت اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ان میں بارہ خلافہ گزر جائیں پھر آپ نے آہستہ آواز سے گفتگو کی جو مجھ سے پوشیدہ رہی تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ سب خلافہ قریش سے ہوں گے ابن ابی عمر سفیان عبد المالک بن عمیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں کا معاملہ یعنی خلافت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک ان میں بارہ خلافہ ان کے حاکم رہیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی جو مجھ پر مخفی و پوشیدہ رہی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب خلافہ قریش میں سے ہوں گے قطعبہ بن سعید ابو عوانہ سیماک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں کہ لوگوں کا معاملہ خلافت ہمیشہ جاری رہے گی حضاب بن خالد عزدی حماد بن سالماہ سیماک بن حرب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام باراہ خلافہ کے پورے ہونے تک غالب رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا جسے میں نہ سمجھ سکا تو میں نے اپنے باپ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے کہا سب خلافہ قریش سے ہوں گے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ دابود شعبی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا معاملہ باراہ خلافہ کے پورے ہونے تک غالب رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی جسے میں سمجھ نہ سکا تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو انہوں نے کہا سب خلافہ قریشی خاندان سے ہوں گے نصر بن علی جہزمی یزید بن زریع ابن عون احمد بن عثمان نوفلی ازہر ابن عون شعبی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا اور میرے ساتھ میرے والد تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ دین ہمیشہ بارہ خلافہ کے پورے ہونے تک غالب و بلند رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ارشاد فرمایا لیکن لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو انہوں نے کہا سب خلافہ قریش کے خاندان سے ہوں گے خطیباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ حاتم بن اسماعیل مسمار حضرت عامر بن سعد ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے غلام نافع کی ذریعہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ آپ مجھے قبر دیں کسی ایسی حدیث کی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو مجھے جواباً لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی شام کو جس دن مععز اسلمی کو رجم کیا گیا سنا دین ہمیشہ قائم و باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا تم پر بارہ خلافہ حاکم ہو جائیں اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرہ یا اولاد کسرہ کے سفید محل کو فتح کرے گی اور مزید میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے قریب قذاب ظاہر ہوں گے پس تم ان سے بچتے رہنا اور مزید سنا کہ جب اللہ تم میں سے کسی کو کوئی بھلائی عطا کرے تو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی ابتدا کرو اور یہ بھی سنا کہ میں حوض پر آگے بڑھنے والا ہوں گا محمد بن رافع ابن ابی فدیک ابن ابی زعب مسمار عامر بن سعد حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے ابن سمراہ عدوی کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث بیان کریں تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پھر اوپر حاتم کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ حشام ابن عرواہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میرا باپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا تو میں اس وقت موجود تھا لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہنے لگے اللہ تعالی آپ کو بہتر بدلاہ عطا فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی رحمت کی امید کرنے والا ہوں اور اس سے ڈرنے والا ہوں لوگوں نے عرض کیا آپ خلیفہ مقرر فرما دیں تو آپ نے کہا کیا میں تمہارے معاملات کا بوجھ زندہ اور مرنے دونوں صورتوں میں برداشت کروں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس معاملہ خلافت سے میرا حصہ برابر ہو جائے نہ یہ مجھ پر بوجھ ہو اور نہ میرے لئے نفع اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو تحقیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے بہتر و افضل تھے جنہوں نے خلیفہ نامزد کیا اور اگر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں تو تمہیں اس حال میں مجھ سے بہتر و افضل اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا عبداللہ نے کہا جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں جان گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمائیں گے اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر محمد بن رافع عبد بن حمید اسحاق عبدالرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ کسی کو خلیفہ مقدر نہیں فرما رہے میں نے کہا وہ اس طرح نہیں کریں گے حضرت حفظہ نے کہا وہ اسی طرح کرنے والے ہیں پس میں نے قسم اٹھا لی کہ میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کروں گا پھر میں خاموش رہا یہاں تک کہ میں نے سباہ کی اس حال میں کہ آپ گفتگو نہ کریں اور میں قسم اٹھانے کی وجہ سے اس طرح ہو گیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ پر پہاڑ اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ میں لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا اور میں نے آپ کو بتایا پھر میں نے عرض کیا میں نے لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے قسم اٹھا لی کہ وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ آپ خلیفہ نامزد نہیں کرنے والے ہیں اور اگر آپ کے انٹوں یا بکریوں کے لیے کوئی چرواہا ہو پھر وہ انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ یہی خیال کریں گے کہ اس نے ضائع کر دیا ہے اور لوگوں کی نگہ داشت اس سے زیادہ ضروری ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بات کی موافقت کی اور کچھ دیر تک سر جھکائے ہوئے سوچتے رہے پھر میری طرف سر اٹھا کر فرمایا بے شک اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا اور اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مقرر فرما چکے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تو میں نے معلوم کر لیا کہ وہ ایسے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے تجاوز کر جائیں اور وہ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمائیں گے شیبان بن فروخ جریر بن حازم حسن حضرت عبد الرحمن بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبد الرحمن امارت کا سوال مت کرنا کیونکہ اگر تجھے تیرے سوال کے بعد یہ عطا کر دی گئی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے اور اگر یہ تجھے مانگے بغیر عطا کی گئی تو تیری اس معاملہ ہمیں مدد کی جائے گی یاہیہ بن یاہیہ خالد بن عبداللہ یونس علی بن حجر سعبی حشیم یونس منصور حمید ابو کامل جہدری حماد بن زید سیماک بن عطیہ یونس بن عبید حشام بن حسان حسن عبد الرحمن بن سمراہ مختلف اسناد سے یہی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمراہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر کی حدیث ہی کی طرح روایت کی ہے ابو بکر بن عبی شہباہ محمد بن علا ابو اسامہ برید بن عبداللہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور دو آدمی میرے چچا کے بیٹوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں میں سے ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عطا کیے ہیں ان میں سے کسی ملک کے معاملات ہمارے سپورد کر دیں اور دوسرے نے بھی اسی طرح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس کام پر اس کو معمور نہیں کرتے جو اس کا سوال کرتا ہو یا اس کی حرص کرتا ہو عبید اللہ بن شعید محمد بن حاتم یحییٰ بن شعید قطان قرآہ بن خالد حمید بن حلال ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میرے ساتھ عشعریوں میں سے دو آدمی تھے ان میں سے ایک میرے دائیں طرف اور دوسرا میرے بائیں طرف اور دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کا سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ یا فرمایا اے عبداللہ بن قیس تم کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ ان دونوں نے اپنے دل کی بات پر مجھے مطلع نہیں کیا تھا اور نہ میں جان سکا کہ یہ منصب و اہداح طلب کریں گے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گویا میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو جو ہونٹ کے نیچے گھس چکی تھی کہ ہم اسے کسی منصب و اہداح پر عامل مقرر نہیں کریں گے جو اس کا ارادہ رکھنے والا ہوگا لیکن اے ابو موسیٰ یا فرمایا اے عبداللہ بن قیس تو جا اور انہیں یمن بھیج دیا پھر ان کے پیچھے حضرت معاز بن جبل کو بھیجا پس جب یہ ابو موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اتریے اور ان کے لئے گدہ بچھا دیا اور ان کے پاس اس وقت آدمی بندھا ہوا تھا حضرت معاز رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا پھر اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ گیا اور یہودی ہو گیا حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق قتل نہ کر دیا جائے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کیا آپ تشریف رکھیں ہم اسے قتل کرتے ہیں حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہوں نے تین مرتبہ فرمایا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق قتل نہ کر دیا جائے آپ نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا پھر ان دونوں اصحاب میں سے رات کے قیام کے بارے میں مذاکرہ ہوا تو حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور میں اپنی نیند میں بھی اسی عجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں جو اپنے قیام میں ثواب کی امید رکھتا ہوں عبد المالک بن شعیب بن لیس ابو شعیب ابن لیس لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب بکر بن عمر حارس بن یزید حضرمی ابن حجیراح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عامل نہ بنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پر مار کر فرمایا اے ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ امارت امانت ہے اور یہ قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا زہر بن حرب اسحاق بن ابراہیم زہر عبداللہ بن یزید سعدی ابن ابو ایوب عبیداللہ بن ابی جعفر قراشی سالم بن ابی سالم جیشانی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں تجھے ضعیف و نادوا خیال کرتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تم دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ مال یتیم کا والی بننا ابو بکر بن ابی شہباہ زہر بن حرب ابن نمیر سفیان بن عیناہ عمرو ابن دینار ابن نمیر ابو بکر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایہ اور اہل و ایال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے حارون بن سعید اہلی ابن وحب حرملاہ عبد الرحمن بن شیماساہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن شیماساہ سے روایت ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو سیدہ ہنے فرمایا تم کن لوگوں میں سے ہو میں نے عرض کیا اہل مصر میں سے ایک آدمی ہوں تو سیدہ ہنے فرمایا تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ غزوا ہمیں کیسے پیش آتا ہے میں نے عرض کیا ہم نے اس میں کوئی ناغوار بات نہیں پائی اگر ہم میں سے کسی آدمی کا اونٹ مر جائے تو وہ اسے اونٹ عطا کرتا ہے اور غلام کے بدلے غلام عطا کرتا ہے اور جو خرچ کا محتاج ہو اسے خرچاہ عطا کرتا ہے سیدہ نے فرمایا مجھے وہ معاملہ اس حدیث کے بیان کرنے سے نہیں روک سکتا جو اس نے میرے بھائی محمد بن ابو بکر سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس گھر میں فرمایا اے اللہ میری اس امت میں سے جس کو ولایت دی جائے اور وہ ان پر سختی کرے تو تو اس پر سختی کر اور میری امت میں سے جس کو کسی معاملہ کو والی بنایا جائے وہ ان سے نرمی کرے تو تو بھی اس سے نرمی کر محمد بن حاتم ابن مہدی جریج ابن حازم حرملاہ مصری عبد الرحمن بن شیماساہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث دوسری سند سے نقل کی ہے قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سب سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پس وہ امیر جو لوگوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے اور جو آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر ابن نومیر ابن مسنہ خالد بن حارس عبید اللہ بن سعید یحیی قطان عبید اللہ بن عمر ابو ربیع ابو کامل حماد بن زید زہیر بن حرب اسماعیل ایوب محمد بن رافع ابن ابی فدیک زحاق بن عثمان حارون بن سعید ایلی ابن وحب اساماہ نافع ابن عمر لیس نافع اسی حدیث کی مزید اسناد ذکر کی ہیں ابو اسحاق حسن بن بشر عبداللہ بن نومیر عبید اللہ نافع ابن عمر اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن عیوب قطیبہ بن سعید ابن حجر اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا بہ احمد احمد عبداللہ بن وحب عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بسر بن سعید عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اس سند سے بھی مروی ہے شیبان بن فروخ ابو اشحب حسن عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار مزنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرض وفات میں عیادت کے لئے گئے تو حضرت معقل نے کہا میں تجھ سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اگر میں جانتا کہ میری زندگی باقی ہے تو میں بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس بندہ کو اللہ نے رعیت پر ذمہ دار بنایا ہو اور جس دن وہ مرے خیانت کرنے والا ہو اپنی رعایہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے یحیاء بن یحیاء یزید بن زریع یونس حسن بن زیاد معقل بن یسار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور وہ تکلیف میں تھے باقی حدیث اسی طرح ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن زیاد نے کہا آپ نے یہ حدیث آج سے پہلے کیوں نہ بیان کی معقل نے فرمایا میں نے تیرے لیے بیان نہ کی یا فرمایا میں تجھے یہ بیان نہ کرتا ابو غسان مسمعی اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ اسحاق معاز بن ہشام قطاداہ ابو ملیح عبید اللہ بن زیاد حضرت ابو ملیح سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار کی بیماری میں ان کے پاس آیا اور اس سے حضرت معقل نے فرمایا میں تجھے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں اور اگر میں مرض موت میں مبتلا نہ ہوتا تو میں یہ حدیث تجھے بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس آدمی کو مسلمانوں کے کسی معاملہ کا حاکم بنایا جائے پھر وہ ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے جدو جہد نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا اقباہ بن مکرم یعقوب بن اسحاق سواداہ بن ابی اسود ابو معقل بن یسار عبید اللہ بن زیاد حضرت ابو اسود سے روایت ہے کہ حضرت معقل بن یسار بیمار ہوئے تو ان کے پاس عبید اللہ بن زیاد ان کی عیادت کے لیے آیا باقی حدیث حسن کی حدیث کی طرح ہے شیبان بن فروغ جریر بن حازم حسن آعز بن عمرو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول میں سے حضرت عائز بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے تو فرمایا اے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برے ذمہ داروں میں سے ظالم بادشاہ ہے تو اس بات سے بچنا کہ تو ان میں سے ہو تو ابن زیاد نے ان سے کہا تشریف رکھیں تم تو اصحاب محمد کا تلچھٹ ہو تو آعز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تلچھٹ ہے بے شک تلچھٹ تو ان کے بعد یا ان کے غیر میں ہوگا زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ابو حیان ابی زرعاہ ابو حریراہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور مالِ غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی مزمت بیان کی اور اس کو بڑا معاملہ قرار دیا پھر فرمایا میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں آتا ہوا نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہوگا جو بڑ بڑا رہا ہوگا اور وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں تو میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں تجھے پہنچا چکا میں تم میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں گا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن پر سوار گھوڑا ہنہناتا ہوگا وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں میں کہوں گا میں تیرے معاملہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں تجھ تک پہنچا چکا ہوں میں تم سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر سوار بکری من منا رہی ہو وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں میں کہوں گا کہ میں تیرے معاملہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں تجھے پیغام حق پہنچا چکا ہوں میں تم سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر چیخنے والی کوئی جان ہو تو وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں میں کہوں گا میں تیرے معاملہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں پیغام حق پہنچا چکا ہوں میں تم سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر لدے ہوئے کپڑے حرکت کر رہے ہوں تو وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے پیغام حق پہنچا چکا ہوں میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر سونا چاندی لدہ ہوا ہوگا وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں میں میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے اللہ کے احکام پہنچا چکا ہوں ابو بکر حریمی سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب یحیی بن سعید ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں قیانت کرنے کا ذکر فرمایا تو اس کی سزا کی سختی کو بیان فرمایا باقی حدیث گزر چکی احمد بن حسن ابن خراش ابو معمر عبدالوارس ایوب یحیی بن سعید بن حیان ابو زرعاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابن ابی عمر ابو بکر سفیان بن یعناہ زہری عرواہ ابو حمید ساعیدی حضرت ابو حمید ساعیدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد میں سے ایک آدمی کو زکاة وصول کرنے کے لئے عامل مقرر فرمایا جسے ابن طبیح کہا جاتا تھا جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ تمہارے لئے اور یہ میرے لئے ہے جو مجھے حدیعہ دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا عامل کا کیا حال ہے جسے میں نے بھیجا صدقہ وصول کرنے کے لئے وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے لئے اور یہ مجھے حدیعہ حدیعہ گیا ہے اس نے اپنے ماں یا باپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کا انتظار کیوں نہ کیا کہ اس کو حدیعہ حدیعہ جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی خسم جس کے قبضا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے جس نے بھی اس مال میں سے کوئی چیز لی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے مال کو اپنی گردن پر اٹھاتا ہوگا اونٹ بڑھ بڑھاتا ہوگا یا گائے ہوگی یا بکری من مناتی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھی پھر دو مرتبہ فرمایا اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عرواہ حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عزد کے ایک آدمی ابن طبیح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة وصول کرنے کے لئے عامل مقرر فرمایا اس نے مال لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یہ تمہارا مال ہے اور یہ حدیہ ہے جو مجھے دیا گیا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا پھر ہم دیکھتے کہ تجھے حدیہ حدیہ جاتا ہے یا نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے باقی حدیث گزر چکی ابو قریب محمد بن علیہ ابو اسامہ حشام ابو حمید ساعدی حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عزد کے ایک آدمی جسے طبیح کہا جاتا تھا کہ بنو سلیم کی زکاة وصول کرنے کے لئے عامل مقرر فرمایا جب وہ آیا تو اس نے مال کا حساب کیا اور کہا یہ تمہارا مال ہے اور یہ حدیعہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا یہاں تک کہ تیرے پاس تیرا حدیعہ لائی جاتا اگر تو سچا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ہدیعہ پس اللہ کی حمد سنہ بیان فرمائی پھر فرمایا اما بعد میں تم سے ایک آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جس کا انتظام اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیعہ ہدیعہ گیا وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس کے پاس اس کا ہدیعہ لائی جائے اگر وہ سچا ہے اللہ کی قسم مال زکاة میں سے تم میں سے جو بھی بغیر حق کے کچھ بھی لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ ہی مال اس پر لادا ہوا ہوگا پس تم میں سے اس شخص کو میں ضرور پہچان لوں گا کہ وہ اونٹ بڑھ 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 ہوا یا گائے ڈکراتی ہوئی یا بکری من مناتی ہوئی اس کی گردن پر سوار ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی گئی پھر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پیغام حق پہنچا نہ دیا ہے جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے ابو قریب عبدا ابن نومیر ابو معاویہ ابو بکر بن ابی شہباہ عبد الرحیم بن سلیمان ابن ابی عمر سفیان حشام عبد ابن نومیر حضرت عبد اور ابن نومیر سے ہی روایت ہے کہ اسی طرح منقول ہے کہ جب وہ آدمی آیا اور اس نے حساب کیا اور ابن نومیر کی حدیث میں یہ ہے کہ تم جان لوگے اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں لیتا سفیان کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا اور تم حضرت زید بن ثابت سے پوچھ لو کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے اسحاق بن ابراہیم جریر شیبانی عبداللہ بن زکوان ابو زناد عرواہ بن زبیر ابو حمید ساعیدی حضرت ابو حمید ساعیدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صدقہ کی وسولی کے لیے عامل مقرر فرمایا وہ کثیر مال لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے حدیہ حدیہ گیا ہے پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی اور رواہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعیدی سے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک سے میرے کانوں نے سنا ابو بکر بن ابی شہباہ وقی بن جراح اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم قدی بن عمیرہ کندی حضرت عدی بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کو ہم کسی پر عامل مقرر کریں اور اس نے ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کسی کم چیز کو چھپا لیا تو یہ خیانت ہوگی اور وہ قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا آدمی انسار میں سے کھڑا ہوا گویا میں اسے ابھی دیکھ رہا ہوں تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنا کام واپس لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہے اس نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ تم میں سے جس کو ہم کسی کا عامل مکرر کریں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر کم اور زیادہ چیز لے کر آئے پس اس کے بعد اسے جو دیا جائے وہ لے لے اور جس چیز سے اسے منع کیا جائے اس سے رک جائے محمد بن عبداللہ ابن نومیر محمد بن بشر محمد بن رافع ابو اسامہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی فضل بن موسیٰ اسماعیل بن ابی خالد پیس بن ابی حازم عدی بن عمیرہ کندی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس کے بعد وہی حدیث روایت کی زہیر بن حرب حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیت جا ایوہ اللہ آمانو عطیع اللہ و عطیع الرسول و اول الامری من کم حضرت عبداللہ بن حضاف بن قیس بن عدی شعبی کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک سریعہ میں بھیجا تھا ابن جریج نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے نے اللہ کی ناف رمانی کی اور جو امیر کی عطاعت کرتا ہے اس نے میری عطاعت کی اور جو امیر کی ناف رمانی کرتا ہے اس نے میری ناف رمانی کی زہیر بن حرب ابن عیناح ابی زناد اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ومن یعسل امیرہ فقد آسانی مذکور نہیں حرملاح بن یحیع ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی اور جس نے میری ناف رمانی کی اس نے اللہ کی ناف رمانی کی اور جس نے میرے امیر کی عطاعت کی اس نے میری عطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی ناف رمانی کی اس نے میری ناف رمانی کی محمد محمد حاتم مقی بن ابراہیم ابن جریج زیاد ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بلکل اسی طرح حدیث مروی ہے ابو قامل جہدری ابو عواناہ یعلا بن عطار ابو القماہ ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی حدیث روایت کی ہے مختلف اسناد ذکر کر دی ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ اسی حدیث کی اور سند ذکر کی ہے ابو طاہر ابن وحب ابو یونس ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی میرے امیر نہیں فرمایا سعید سعید منصور قطعباہ بن سعید یا عقوب بن عبد رحمان ابو حازم ابو سوالح ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر تنگی اور فراخی میں خوشی اور ناخوشی میں اور تجھ پر کسی کو ترجیح دی جائے تیرا حق طلف کیا جائے ہر صورت میں امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن برراد اشعری ابو قریب ابن ادریس شعباہ ابی عمران عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت فرمائی کہ میں سنوں اور اطاعت کروں اگرچہ امیر ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام ہی کیوں نہ ہو محمد بن بشار محمد بن جعفر اسحاق نظر بن شمیل شعباہ ابی عمران اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اس میں ہے کہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا حبش غلام ہی امیر کیوں نہ ہو عبید اللہ بن معاز شعب ابو عمران اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں ہے کہ خواہ اعزا بریدہ غلام ہی امیر ہو محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ یحیی بن حسین حضرت یحیی بن حسین سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دادا کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجات الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم پر کسی غلام کو عامل مکرر کیا جائے اور وہ تمہاری کتاب کے مطابق حکم دے تو اس کی بات سنو اور عطاعت کرو ابن بشار محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مہدی شعباہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ہے کہ وہ حبشی غلام ہو ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع بن جراح شعباہ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں اعزاق کٹے ہوئے حبشی غلام فرمایا ہے عبد الرحمن بن بشر شعباہ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں اعزاق کٹے ہوئے حبشی کا ذکر نہیں کیا اور اضافہ یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع یا عرافات میں سنی سلمہ بن شبیب حسن بن آعین معقل بن زید ابن ابی انیساہ یحیی بن حسین حضرت عم حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجات الوداع میں حج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی گفتگو اور نسائح فرمائی پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تم پر اعزا کٹے ہوئے راوی کہتا ہے میں نے گمان کیا کہ اس نے سیاہ بھی کہا غلام کو حاکم بنا دیا جائے تو تمہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ حکم دے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اتباہ اتباہ سعید لیس عبید اللہ بن نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے معصیت و نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ اس کی بات سننا لازم ہے اور نہ عطاعت زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحیی قطان ابن نمیر اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ زبید سعد بن عبیداہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر ایک آدمی کو امیر مقرر فرمایا اس نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دوسروں نے کہا ہم اسی سے تو بھاگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا کہ اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں ہی رہتے اور دوسروں کے لئے اچھی بات فرمائی اور فرمایا اللہ کی نافرمانی میں عطاعت نہیں ہے عطاعت تو نیکی میں ہوتی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر زہیر بن حرب ابو سعید اشج وقیع عمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور اس پر ایک انساری کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کی بات سنیں اور عطاعت کریں انہوں نے امیر کو کسی بات کی وجہ سے ناراض کر دیا تو امیر نے کہا میرے پاس لکڑیاں جمع کرو انہوں نے جمع کر دیں پھر کہا آگ جلاؤ تو انہوں نے جلا دی پھر کہا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حکم کو سننے اور عطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں تو اس نے کہا آگ میں کود پڑو تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا ہم آگ سے بھاگ کر ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسی بات پر ڈٹ گئے اس کا غصہ تھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو اس سے نکل نہ سکتے عطاعت تو نیکی میں ہی ہوتی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو معاویہ عمش اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن عدریس یحیاء بن سعید عباد اللہ بن عمر عبادہ بن ولید حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی اور آسانی میں پسند و نا پسند میں اور اس بات پر کہ ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور عطاعت کرنے کی بیعت کی اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم حکام سے حکومت کے معاملات میں جھگڑا نہ کریں گے اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات ہی کہیں گے اللہ کے معاملہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں گے ابن نومیر عبداللہ بن عدیس ابن عجلان عبیداللہ بن عمرو یحیاء بن سعید عباداہ بن ولید اس سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے ابن ابی عمر عبدالعزیز دوراوردی یزید ابن حاد عباداہ بن ولید بن عباداہ بن سامت اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے احمد بن عبدالرحمن ابن وحب بن مسلم عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بسر بن سعید جنادہ بن ابو امیہ حضرت جنادہ بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم عباداہ بن سامت کے پاس حادر ہوئے اور وہ بیمار تھے ہم نے کہا اللہ آپ کو تندرست کرے ہم سے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اللہ اس کے ذریعہ نفع عطا فرمائے تو انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور جن امور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی وہ یہ تھے ہم نے بات سننے اور عطاعت کرنے کی بیعت کی کہ اپنی خوشی اور ناخوشی میں تنگی اور آسانی میں اور ہم پر ترجیح دیے جانے پر اور اس بات پر کہ ہم حکام سے جھگڑا نہ کریں گے سوائے اس کے کہ ہم واضح دیکھیں اور تمہارے پاس اس کے کف ہونے پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل موجود ہو ابراہیم مسلم زہیر بن حرب شباباہ ابو زناد اعرج حضرت ابو حریراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ڈھال ہے اس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے امان دی جاتی ہے پس اگر اللہ کے تقوی کا حکم کرے اور عدل و انصاف کرے اور اس کی وجہ سے اس کے لئے ثواب ہوگا اور اگر وہ اس کے علاوہ برائی کا حکم کرے تو یہ اس پر وبال ہوگا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو حازم ابو حریراہ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں پانچ سال تک حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کا خلیفہ و نائب نبی ہوتا تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ان قریب میرے بعد خلافہ ہوں گے اور بہت ہوں گے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر لو اسے پورا کرو اور احکام کا حق ان کو ادا کرو بے شک اللہ ان سے ان کی رعایہ کے بارے میں سوال کرنے والا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن براداہ اشعری عبداللہ بن ادریس حسن بن فرات اسی حدیث کی دوسری سند ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو الاحوس وقیع ابو سعید اشج وقیع ابو قریب ابن نومیر ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس عمش عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش زید بن وحب عبداللہ اسی حدیث کی مزید اسناد ذکر کی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد حقوق طلف کیے جائیں گے اور ایسے امور پیش آئیں گے جنہیں تم نا پسند کرتے ہو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہم میں سے انہیں حکم کیا دیتے ہیں جو یہ زمانہ پائے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم پر کسی کا جو حق ہو وہ ادا کر دو اور اپنے حقوق تم اللہ سے مانگتے رہنا زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اسحاق زہیر جریر عمش زید بن وحب حضرت عبد الرحمن بن عبد ربی قابہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قابہ کے سایاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جماع تھے میں ان کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو عبداللہ نے کہا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم ایک جگہ رکے ہم میں سے بعض نے اپنا خیمہ لگانا شروع کر دیا اور بعض تیر اندازی کرنے لگے اور بعض وہ تھے جو جانوروں میں ٹھہرے رہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز دی اف فلات جامعہ یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمہ اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں درانا لازم نہ ہو اور بے شک تمہاری اس امت کی آفیت اتدائی حصہ میں ہے اور اس کا آخر ایسی مسئیبتوں اور امور میں مبتلا ہوگا جسے تم نا پسند کرتے ہو اور ایسا فتناہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری ہلاکت ہے پھر وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اس معاملہ سے پیش آئے جس کے دیے جانے کو اپنے لئے پسند کرے اور جس نے امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دل کے اخلاص سے بیعت کی تو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی اطاعت کرے اور اگر دوسرا شخص اس سے جھگڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار دو راوی کہتا ہے پھر میں عبداللہ کے قریب ہو گیا اور ان سے کہا میں تجھے اللہ کی غسم دے کر کہتا ہوں کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنی ہے تو عبداللہ نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا تو میں نے ان سے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے چچہ زاد بھائی معاویہ ہمیں اپنے اموال کو ناجائز طریقے پر کھانے اور اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہیمی رضا مندی سے کی جائے اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے راوی نے کہا عبداللہ تھوڑی دیر خاموچ رہے پھر کہا اللہ کی عطاعت میں ان کی عطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی کرو عبو ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر ابو سعید اشج وقیع ابو قریب ابو معاویاہ یہ حدیث ان دو اسناد سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے محمد بن رافع ابو منظر اسماعیل بن عمر یونس بن ابو اسحاق حمدانی عبداللہ بن ابی سفر عامر حضرت عبد الرحمن بن عبد رب قعباہ سعیدی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک جماعت کو قعباہ کے پاس دیکھا باقی حدیث اسی طرح بیان فرمائی محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ انس بن مالک عسید بن حزیر حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلا آدمی کی طرح عامل مقرر نہیں فرما دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ان قریب اپنے پر ترجیح کو پاؤ تو سبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر ملاقات کرو یحییٰ بن حبیب حارسی خالد ابن حارس شعباہ بن حجاج قطاداہ انس حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں عرض کیا باقی حدیث اسی طرح ہے عبید اللہ بن معاذ ابوش عباہ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں خلوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ سیماک بن حرب القماہ بن وائل حضرمی بن وائل حضرمی حضرت القماہ بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمی بن یزید جعفی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق تو مانگیں اور ہمارے حقوق کو روک لیں آپ سلی اللہ سلی اللہ عطاعت کرو کرو کیونکہ ان پر ان کا بوجھ اور تمہارے اوپر تمہارا بوجھ ہے ابو بکر بن ابی شعباہ شباباہ شعباہ سیماک اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں یہ ہے کہ اسے عشعس بن قیس نے کھینچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی بات سنو اور عطاعت کرو کیونکہ ان کو بوجھ ان پر اور تمہارا بوجھ تمہارے اوپر ہے محمد بن مسنہ حنازی ولید بن مسلم عبد الرحمن بن یزید بن جابر بسر بن عبید اللہ حضرم ابو عدریس حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں برائی کے بارے میں اس خوف کی وجہ سے کہ وہ مجھے پہنچ جائے سوال کرتا تھا میں نے عرض کیا اے اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت اور شر میں تھے اللہ ہمارے پاس یہ بھلائی لائے تو کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کیا اس برائی کے بعد کوئی بھلائی بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور اس خیر میں کچھ قدورت ہوگی میں نے عرض کیا کیسی قدورت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کے علاوہ کو سنت سمجھیں گے اور میری ہدایت کے علاوہ کو ہدایت جان لیں گے تو ان کو پہچان لے گا اور نفرت کرے گا میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد کوئی برائی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہنم کی طرف بلایا جائے گا جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ان کی صفت بیان فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آہ وہ ایسی قوم ہوگی جو ہمارے رنگ جیسی ہوگی اور ہماری زبان میں ہی گفتگو کرے گی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مجھے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم کر لینا میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو نہ کوئی امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے الہدہ ہو جانا اگرچہ تجھے موت کے آنے تک درخت کی جڑوں کو کاٹنا پڑے تو اسی حالت میں موت کے سپرد ہو جائے محمد بن سحل بن اسکر تمیمی یحیاء بن حسان عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیاء ابن حسان معاویہ ابن سلام زید بن سلام ابو سلام حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرم مبتلا تھے اللہ ہمارے پاس اس بھلائی کو لایا جس میں ہم ہیں تو کیا اس بھلائی کے پیچھے بھی کوئی برائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کیا اس برائی کے پیچھے کوئی خیر بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے مقتدع ہوں گے جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہ کریں گے اور نہ میری سنت کو اپنائیں گے اور انقریب ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دل ہوں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے کروں اگر اس زمانہ کو پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی بات سن اور اطاعت کر اگرچہ تیری پیٹھ پر مارا جائے یا تیرا مال غسب کر لیا جائے پھر بھی ان کی بات سن اور اطاعت کر شیبان بن فروغ جریر ابن حازم غیلان ابن جریر ابی قیس بن ریاح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے الہدہ ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور جس نے اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے کے نیچے جنگ کی کسی عصبیت کی بنا پر غصہ کرتے ہوئے عصبیت کی طرف بلایا یا عصبیت کی مدد کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا تو وہ جاہلیت کے طور پر قتل کیا گیا اور جس نے میری امت پر خروج کیا کہ اس کے نیک و بد سب کو قتل کیا کسی مومن کا لحاظ کیا اور نہ کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تو وہ میرے دین پر نہیں اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے عبید اللہ بن عمر قواریری حماد بن زید عیوب غیلان بن جریر زیاد بن ریاہ قیسی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا باقی حدیث اسی طرح ہے اس حدیث میں لا یتحاش من مؤمنی ہا کے الفاظ ہیں زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی مہدی بن میمون غیلان بن جریر زیاد بن ریاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امیر کی عطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے علہدہ ہو گیا پھر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا جو شخص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے اسبیت پر غصاہ کرتے ہوئے مارا گیا اور وہ جنگ کرتا ہو اسبیت کے لئے تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے اور میری امت میں سے جس نے میری امت پر خروج کیا کہ اس کے نیک اور برے کو قتل کرے مومن کا لحاظ کرے نہ کسی زمین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے تو وہ میرے دین پر نہیں ہے محمد محمد مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب غیلان بن جریر اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے بہرحال ابن مسنہ نے اپنی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا اور بشار نے اپنی حدیث مبارکاہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے حسن بن ربیع حماد بن زید جعد ابو عثمان ابو رجا ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے امیر میں سے کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے نا پسند ہو تو چاہیے کہ سبر کرے کیونکہ جو آدمی جماعت سے ایک باشت بھر بھی جدا ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا شیبان شیبان بن فروخ حماد عبدالوارس جعد ابو رجا عطاردی ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جسے اپنے امیر سے کوئی بات نہ پسند ہو تو چاہیے کہ اس پر سبر کرے کیونکہ لوگوں میں سے جو بھی سلطان کی عطاعت سے ایک باشت بھی نکلا اور اس پر اسی کی موت واقع ہو گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا حریم بن عبدالعلا معتمر ابو مجلز جندب بن عبداللہ باجلی حضرت جندب بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی اندھی تقلید میں عسبیت کی طرف بلاتا ہو یا عسبیت کی مدد کرتا ہو قتل کیا گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا عبداللہ بن معاز انبری ابن محمد بن زید زید بن محمد نافع عبداللہ بن عمر حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ حرہ کے وقت جو یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں ہوا عبداللہ بن مطیعہ کے پاس آئے تو ابن مطیعہ نے کہا ابو عبداللہ رحمان کے لئے غالی چاہ بچھاؤ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے نہیں آیا میں تو آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ کو ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عطاعت عمیر سے ہاتھ نکال لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ تھی وہ جاہلیت کی موت مرا ابن نمیر یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر لیس عبید اللہ بن ابی جعفر بکیر بن عبداللہ بن اشج نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن موتی کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی طرح بیان کی عمرو بن علی ابن مہدی محمد بن عمرو بن جبالاہ بشر بن عمر حشام بن سعد زید بن اسلم ابن عمر اس سند کے ساتھ بھی یہی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ابو بکر بن نافع محمد بن بشار گندر محمد بن جعفر شعباہ زیاد بن علاقاہ حضرت عرف جاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان قریب فتنے اور فساد ظاہر ہوں گے اور جو اس امت کی جماعت کے معاملات میں تفریق ڈالنے کا ارادہ کرے اسے تلوار کے ساتھ مار دو وہ شخص کوئی بھی ہو احمد بن خیراش حبان ابو عواناہ قاسم بن زکاریہ عبیداللہ بن موسیٰ شیبان اسحاق بن ابراہیم مسعب بن مقدام حسعمی اسرائیل حجاج عارم بن فضل حماد بن زید عبداللہ بن مختار ان چار اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے لیکن انہوں نے فضربوہ کی بجائے فقتلوہ کا لبز ذکر کیا ہے عثمان بن ابی شہباہ یونس ابو یعفور عرفجاہ حضرت عرفجاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم اپنے معاملات میں کسی ایک آدمی پر متفق ہو پھر تمہارے پاس کوئی آدمی آئے اور تمہارے اتحاد کی لاتھی کو توڑنے یا تمہاری جماعت میں تفریق ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو وحب دوسرے دوسرے ایسے ایسے امارا ہوں گے جن کے خلاف شریعت اعمال کو تم پہچان لوگے اور بعض اعمال کو نہ پہچان سکوگے پس جس نے اس کے اعمال بد کو پہچان لیا وہ بری ہو گیا جو نہ پہچان سکا وہ محفوظ رہا لیکن جو ان امور پر خوش ہوا اور تابع داری کی وہ محفوظ نہ رہا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا نہیں جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں ابو غسان مسمعی محمد بن بشار معاز ابی غسان معاز ابن حشام دستوائی ابو قطاداہ حسن زباہ بن محسن عنازی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے حاکم مقرر کیے جائیں گے جن کے اعمال بد تم پہچان لوگے اور بعض اعمال بد سے نا واقف رہوگے جس نے اعمال بد کو نا پسند کیا وہ بری ہو گیا اور جو نا واقف رہا وہ محفوظ رہا لیکن جو ان امور بد پر خوش ہوا اور اتباع کی بری نہیں ہوگا اور نا محفوظ رہے گا صحابہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ان سے جنگ نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں ابو ربیع عطاقی حماد بن زید معلہ بن زیاد حشام حسن زباہ بن محسن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی حدیث اسی طرح ذکر کی لیکن اس حدیث مبارکاہ میں یہ ہے کہ جس نے انکار کیا وہ بری ہو گیا اور جس نے نا پسند کیا وہ محفوظ رہا حسن بن ربیع باجالی ابن مبارک حشام حسن زباہ بن محسن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی حدیث اسی طرح ذکر کی لیکن اس حدیث میں ولیکن رضیہ وطابعہ کے الفاظ مذکور نہیں ہیں روایت روایت ہے کہ آپ حاکم نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہے اور جب تک اپنے حاکموں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم نا پسند کرتے ہو تو اس کے اس عمل کو نا پسند کرو اور عطاعت و فرما برداری سے ہاتھ مت کھینچو دابود بن رشید ولید ابن مسلم عبد الرحمن بن یزید بن جابر مولا بنی فزاراہ رزیک بن حیان حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہیں پسند کرتے ہوں اور تم ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہو اور وہ تمہارے جنازوں میں شرکت کریں اور تمہارے بدترین حکمرانوں میں سے وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہوں تم ان پر لعنت کرنے والے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہوں ہم ہم عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت انہیں معذول نہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں آگاہ رہو جس شخص کو کسی پر حاکم بنایا گیا پر انہوں نے اس میں ایسی چیز دیکھی جو اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ اللہ کی معصیت و نافرمانی والے عمل کو ناپسند کریں اور اس کی فرما برداری سے اپنا ہاتھ نہ کھینچیں ابن جابر نے کہا کہ میں نے رزیک سے کہا جب اس نے یہ مجھ سے بیان کیا اے ابو مقدام تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تجھ سے یہ حدیث کسی نے بیان کی ہے یا تم نے خود اسے مسلم بن قضعہ سے سنا ہے جنہوں نے عوف سے سنا اور عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو ابو مقدام نے گھٹنوں کے بل گر کر قبل ہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں نے اسے مسلم بن قرضعہ سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے عوف بن مالک سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سماعت کی اسحاق بن موسیع انساری ولید بن مسلم ابن جابر رزیک مولا بنی فزاراہ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے قطعبہ بن سعید لیس بن سعد محمد بن رمح لیس ابی زبیر جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم صلاح دیبیہ کے دن چودہ سو تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے اور یہ درخت کیکر کا تھا اور ہم نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہ ہوں گے اور موت پر بیعت نہیں کی تھی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن عییناہ ابن نومیر سفیان ابی زبیر جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت نہیں کی تھی بلکہ ہم نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں محمد بن حاتم حجاج ابن جریج ابو زبیر جابر حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ صلاح دیبیہ کے دن کتنے تھے تو انہوں نے کہا ہم چودہ سو تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے نیچے جو کہ حقیقر کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے سوائے جد بن قیس انساری کے وہ اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپ گیا ابراہیم بن دینار حجاج بن محمد عور مولا سلیمان بن مجالد ابن جریج ابو زبیر جابر حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حلیفہ میں بیعت کی تھی انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی سوائے حدیبیہ کے درخت کے کسی جگہ کے درخت کے پاس بیعت نہیں لی ابو زبیر کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے کونے پر دعا فرمائی تھی سعید بن عمر عشعسی سوید بن سعید اسحاق بن ابراہیم احمد بن عبداح سعید عمر جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ کے دن ایک ہزار چار سو کی تعداد میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا آج کے دن تم اہل زمین میں سب سے افضل ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر میری بینائی ہوتی تو میں تمہیں اس درخت کی جگاہ دکھاتا محمد محمد مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قمرو بن مراہ سالم بن عبی جعد جابر بن عبداللہ حضرت سالم بن عبی جعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اصحاب شجراہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم ایک ہزار پانچ سو تھے اگر ہم ایک لاکھ ہوتے تو بھی وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نومیر عبداللہ بن عدریس رفاع بن حیسم خالد تحان حسین سالم ابن ابی جعد جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہے ہم پندرہ سو تھے اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا عثمان بن رویت ہے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم اس دن کتنی تعداد میں تھے انہوں نے کہا ایک ہزار چار سو عبید اللہ بن معاز شعب حمر بن مراح حضرت عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب شجراح ایک ہزار تین سو تھے اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کا آٹھوہ حصہ تھے ابن مسنہ ابو داود اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل شعب اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے یحیی بن یحیی یزید بن زریع خالد حکم بن عبداللہ بن عرج حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے بیعت رزوان کا واقعہ یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے رہے تھے اور اس درخت کی شاقوں میں سے ایک ٹہنی کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے ہٹا رہا تھا ہم چودہ حسو تھے ہم نے موت پر بیعت نہیں کی لیکن ہماری بیعت اس پر تھی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ یونس اس سند سے بھی یہ حدیث سے مبارکاہ روایت کی گئی ہے حامد بن عمر ابو عوانہ طارق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد بھی ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے درخت کے پاس بیعت کی تھی انہوں نے کہا ہم اگلے سال حج کے لیے گئے تو اس درخت کی جگاہ ہم سے پوشیدہ ہو گئی پس اگر وہ جگاہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے تو تم زیادہ جانتے ہو محمد بن رافع ابو احمد نصر بن علی ابو احمد صفیان تارک بن عبد رحمان سعید بن مسیب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیعت شجرا والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ فرماتے ہیں کہ وہ اگلے سال اس درخت کو بھول گئے حجاج بن شاعر محمد بن رافع شباب شعب قطاد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو دیکھا تھا پھر میں اس کے پاس آیا تو میں اسے پہچان نہ سکا قطعباہ بن سعید حاتم بن اسماعیل یزید ابن ابی عبید مولا سلمہ بن اقوع حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ مولا سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے دن کس بات پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا موت پر اسحاق بن ابراہیم حماد بن مسعدہ یزید سلمہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے اسحاق بن ابراہیم حماد بن مسعدہ یزید سلمہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ ابن حنزلا لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں عبداللہ نے کہا کس بات پر انہوں نے کہا موت پر فرمایا اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے بیعت نہیں کروں گا قطیبا بن شعید حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کے پاس اسماعیل بن زکریہ آسم ابو عثمان نہدی مجاشع بن مسعود سالمی حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سلامی سے دوایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اہل حجرت کی حجرت تو گزر چکی ہے لیکن اسلام جہاد اور بھلائی پر بیعت کر سکتے ہو سوید بن سعید علی بن مسحر آسم ابی عثمان مجاشع بن مسعود سلامی حضرت مجاشع بن مسعود سلامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے بھائی ابو معبد کو لے کر فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہجرت پر بیعت لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ہجرت کی ہجرت گزر چکی ہے میں نے عرض کیا پھر اس سے کس بات پر بیعت لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام جہاد اور بھلائی پر ابو عثمان نے کہا میں ابو معبد سے ملا تو اسے مجاشع کے اس قول کی خبر دی تو انہوں نے کہا مجاشع نے سچ کہا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن فزیل آسم اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کے بھائی سے ملاقات کی تو اس نے کہا مجاشع نے سچ کہا ہے ابو معبد کا نام ذکر نہیں کیا یحیی بن یحیی اسحاق بن ابراہیم جریر منصور مجاہد تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فتاح یعنی فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تمہیں جہاد کے لئے بلائی جائے تو چلے آؤ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب وقیع سفیان اسحاق بن منصور ابن رافع یحیی بن آدم مفضل ابن محلحل عبد بن حمید عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل منصور ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر ابی عبداللہ بن حبیب بن عبی ثابت عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبی حسین عطا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد حجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت اور جب تمہیں جہاد کے لئے بولایا جائے تو فوراں نکل پڑو ابو بکر بن خلاد باہلی ولید بن مسلم عبد الرحمن بن عمرو عوضاعی ابن شہاب زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے حجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے کیا تیرے پاس اونٹ ہیں انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو ان کی زکاة ادا کرتا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمندر پار عمل کرتا رہ بے شک اللہ تیرے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں فرمائے گا عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی محمد بن یوسف اوزاعی اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں ہے کہ اللہ تیرے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا اور مزید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اونٹنیوں کے پانی کے دن ان کا دودھ دوہنے کی اجازت دیتے ہو تو اس نے کہا جی ہاں ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب حرواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرت کر کے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے اس قول کی بنا پر ان کا انتحان لیتے یا ایوہن نبی اذا جا اکل مؤمناتو اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مومن عورتوں میں سے جو ان باتوں کا اقرار کر لیتی تو اس کا انتحان منعقد ہو جاتا اور جب وہ ان باتوں کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاؤ تحقیق میں تمہیں بیعت کر چکا ہوں اللہ کی غسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہ چھوا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کے ذریعہ بیعت لیتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اللہ کی غسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی بات پر بیعت نہیں لی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نے کسی عورت کی ہتھیلی کو کبھی مس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بیعت لیتے تو انہیں زبان سے فرما دیتے کہ میں نے تمہاری بیعت کر لی حارون بن سعید علی ابو طاہر ابن وحب مالک ابن شہاب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے عورتوں کی بیعت کی کیفیت کی خبر دی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا ہاں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے اور عورت زبانی اہد کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے فرما دیتے چاہو 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 نے تجھے بیعت کر لیا یحیی بن عیوب قتباہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سننے اور عطاعت کرنے پر بیعت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے تھے جہاں تک تمہاری طاقت ہو محمد بن عبداللہ بن نمیر ابی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے چودہ سال کی عمر میں اپنے آپ کو غزوا عہد کے دن جہاد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت مرحمت نہ فرمائی پھر میں نے اپنے آپ کو پندرہ سال کی عمر میں خندق کے دن پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی نافع نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس ان دنوں میں آیا جب وہ خلیفہ تھے اور انہیں یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان حد ہے انہوں نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ جو پندرہ سال کا ہو اس کا حصہ مقرر کریں اور جو اس سے کم عمر کا ہو اسے بچوں میں شمار کریں ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن عدریس عبدالرحیم بن سلیمان محمد بن مسنہ عبدالوحاب ساقافی عبید اللہ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چودہ سال کا تھا تو آپ نے مجھے چھوٹا تصور فرمایا یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علی وسلم نے دشمنوں کے ملک کی طرف قرآن مجید ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا اتیباہ لیس ابن رماح لیس نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید ساتھ لے کر سفر نہ کرو کیونکہ میں قرآن کے دشمنوں کے ہاتھ لگ جانے سے بے خوف نہیں ہوں راوی ایوب نے کہا اگر قرآن کو دشمنوں نے پا لیا تو اس کے ذریعہ تم سے مقابلہ کریں گے زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ ابن ابی عمر صفیان ساقفی ایوب ابن رافع ابن ابی فدیک زحاق ابن عثمان نافع ابن عمر ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ایک سند میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خوف کرتا ہوں اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دشمن کے ہاتھ لگ جانے کے خوف سے دوڑوں میں سنیہ سے مسجد بنی ذریق تک مقابلہ کر آیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما بھی ان میں سے تھے جنہوں نے اس گھڑ دوڑ میں حصہ لیا یحیی بن یحیی محمد بن رمح قطعباہ بن سعید لیس سعد حا خلف بن حشام ابو ربیع ابو کامل ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے صرف ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھ گیا اور گھوڑا مجھے لے کر مسجد میں جا پہنچا یحیی بن یحیی تمیمی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت قیامت تک رکھی گئی ہے قطعباہ ابن رمح لیس بن سعد ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر عبداللہ بن نمیر عبیداللہ بن سعید یحیی عبیداللہ حارون بن سعید علی ابن وحب اساماہ نافع ابن عمر ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے نثر بن علی جہزمی سوالح بن حاتم بن وردان یزید جہزمی یزید بن زریع یونس بن عبید عمرو بن سعید ابو زرعاہ عمرو بن جریر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم کو اپنی انگلیوں کے ساتھ گھوڑے کی پیشانی کو ملتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علی و سلم فرما رہے تھے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت یعنی ثواب اور غنیمت قیامت کے دن تک باندھ دی گئی ہے زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع سفیان یونس ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر زاکریہ عامر قرواہ بارقی حضرت قرواہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت یعنی عجر اور غنیمت قیامت کے دن تک باند دیئے گئے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ ابن فزیل ابن عدریس حسین شعبی عرواہ بارقی حضرت عرواہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و بھلائی مرکوز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تک ثواب اور غنیمت اسحاق بن ابراہیم جریر حسین قرواہ بن جعد اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں قرواہ بن جعد مذکور ہے یحی ہے یاہیہ بن یاہیہ ہشام ابو بکر بن ابی شہباہ ابو الاحوث اس حاق بن ابراہیم ابن ابی عمر سفیان شبیب بن غرقداہ قرواہ بارقی ان اسناد سے بھی قرواہ بارقی کی یہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے عبید اللہ بن معاز محمد بن مسنہ ابن بشار یحیاء بن سعید شعبہ ابو طیح انس بن مالک حضرت عرواہ بن جعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس حدیث میں عجر و غنیمت کا ذکر نہیں عبید اللہ بن معاز محمد بن مسنہ ابن بشار یحیاء بن سعید شعبہ ابو طیح انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے یحیاء بن حبیب ابن حارس محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ ابو طیح اس سند کے ساتھ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث اسی طرح مروی ہے یحیاء بن یحیاء ابو بکر بن ابی شعبہ زہیر بن حرب ابو قریب یحیاء وقیع سفیان سلم ابن عبد الرحمن ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو گھوڑوں میں سے شکال ناپسندیدا تھے محمد بن نمیر ابو عبد الرحمن بن بشر عبد الرزاق سفیان اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے عبد الرزاق کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ شکال یہ ہے کہ گھوڑے کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں میں سفیدی ہو محمد بن بشار محمد ابن جعفر محمد بن مسنہ وحب بن جریر شعبہ عبداللہ بن یزید نقعی ابو زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے زہر بن حرب جریر عمارہ ابن قعقاع ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا زامن ہو جاتا ہے جو اس کے راستہ میں نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جو شخص صرف میرے راستہ میں جہاد اور مجھ پر ایمان اور میرے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے نکلتا ہے تو اس کی مجھ پر ذمہ داری ہے کہ اس کو جنت میں داخل کروں یا اس کو اس کے اس گھر کی طرف عجر و ثواب اور غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے قبضہ خدرت میں مجھ محمد کی جان ہے اللہ کے راستہ میں جو بھی زخم لگتا ہے وہ زخم لگنے کے وقت تھا اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی ہوگی اور اس ذات کی غسم جس کے قبضہ ہو قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستہ میں جنگ کرنے والے لشکر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا لیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ ان سب لشکر والوں کو سواریاں دوں اور نہ وہ اتنی وسعت پاتے ہیں اور ان پر مشکل ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں اور اس ذات کی خسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں جہاد کروں پھر مجھے قتل کیا جائے پھر جہاد کروں تو مجھے قتل کیا جائے پھر جہاد کروں تو مجھے قتل کیا جائے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن فزیل عماراہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے یہیہ بن یہیہ مغیراہ بن عبد رحمان حزامی ابی زناد عرج ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے اس کے دین کی تصدیق کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس بات کا زامن ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اسے اس کے گھر لوٹائے گا کہ اس کے ساتھ عجر و ثواب یا مال غنیمت ہوگا عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیینا ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جو آدمی بھی زخمی ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کسے زخم دیا گیا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ حضرت حمام بن منبیح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ذکر کی ان میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ زخم جو کسی مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگے پھر وہ قیامت کے دن اپنی سی صورت پر ہوگا جس طرح وہ زخم لگائے جانے کے وقت تھا کہ اس سے خون نکل رہا ہوگا اس اور خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر مومنوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستہ میں لڑنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا لیکن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ان سب کو سواریاں عطا کر سکوں اور نہ وہ وسعت رکھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جا سکیں اور ان کے دل میرے سے پیچھے رہ جانے سے خوش نہیں ہیں ابن ابی عمر سفیان ابی زناد عرج ابو حریراہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر مومنین پر مشکل نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا باقی حدیث ان اسناد سے اسی طرح روایت ہے اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے اللہ کے راستہ میں شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے باقی حدیث ابو زرعاہ کی ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح ہے محمد محمد مسنہ عبدالوحاب ساقافی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ ابن ابی عمر مروان بن معاویہ یحیی بن سعید ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہتا باقی حدیث گزر چکی ہے زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر زامن ہوتا ہے جو اس کے راستہ میں نکلا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اللہ کے راستہ میں کسی لڑنے والے لشکر سے کبھی پیچھے نہ رہتا تک دنیا کی طرف لوٹنے کو بلکہ پسند کرتا ہو اور نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا ہو جائے سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے پھر قتل کیا جائے بوجہ اس کے جو اس نے شہادت کی فضیلت دیکھی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب قطاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جسے جنت میں داخل کر دیا جائے وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور اس کے لئے روح زمین کی تمام چیزیں ہوں سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ اسے لوٹایا جائے پھر اسے دس مرتبہ قتل کیا جائے بوجہ اس کے جو اس نے عزت و کرامت دیکھی سعید سعید منصور خالد بن عبداللہ واسطی سہیل بن ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے برابر بھی کوئی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس عبادت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو یا تین مرتبہ دہر آیا گیا اور ہر مرتبہ کے جواب میں یہی فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور روزہ دار قیام کرنے والا اور اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا ہو اور روزہ ہو نماز سے تھکنے والا نہ ہو خ قلnے فرم ان دو اصناد سے بھی یہی حدیث مبارکا اسی طرح مروی ہے حسن بن علی حلوانی ابو توبہ معاویہ زید بن سلام ابو سلام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کہا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے کوئی عمل نہ کروں اور دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تیسرے نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد اس سے افضل ہے جو تم نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بلند نہ کرو یہ جمعہ کا دن تھا لیکن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فتوہ طلب کیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لیا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی یحیاء بن حسان معاویہ زید حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا باقی حدیث گزر چکی ہے عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب حماد بن سلمہ ثابت انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے یاہیہ بن یاہیہ عبدالعزیز بن ابی حازم حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح جسے بندہ اللہ کے راستہ میں طلوع کرے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب وقیع سفیان ابی حازم حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستہ میں جانا دنیا و مافیہا سے افضل ہے ابن ابی عمر مروان بن معاویہ یحیی بن سعید زکوان ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں ایسے لوگ نہ ہوتے باقی حدیث گزر چکی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے اللہ کے راستہ میں شام یا صبح کرنا دنیا و مافیہا سے افضل ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم زہیر بن حرب ابو بکر اسحاق مقری عبداللہ بن یزید سعید بن ابی ایوب شراحبیل بن شریک معافری ابو عبدالرحمن حبالی حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ اللہ کے راستہ میں صبح یا شام کرنا بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے محمد بن عبداللہ بن کوہزاز علی بن حسن عبداللہ بن مبارک سعید بن ایوب بن شریح شراحبیل بن شریک ابو عبدالرحمن حبالی ابو ایوب انساری اس سند سے بھی یہ حدیث بلکل منوعن مروی ہے سعید بن منصور عبداللہ بن وحب ابو ہانی خولانی ابو عبدالرحمن حبالی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ابو سعید نے اس بات پر تعجب کیا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ شمار فرمائیں آپ نے ایسا دوبارہ کیا پھر فرمایا ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے جنت میں سو دراجات بلند ہوتے ہیں اور ہر دو دراجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد اللہ کے راستہ میں جہاد قتبہ بن سعید لیس سعید بن ابو سعید عبداللہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد اور اللہ پر ایمان لانا افضل اعمال ہیں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستہ میں قتل کیا جاؤں تو میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہاں اگر تو اللہ کے راستہ میں قتل کیا جائے اور تو سبر کرنے والا ثابت قدم ثواب کی نیت رکھنے والا اور پیٹ پھیرے بغیر دشمن کی طرف متوجہ رہنے والا ہو تو سوائے قرض کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ جبرائیل نے مجھے یہی کہا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن مسنہ یزید بن حارون یحیی بن سعید سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت عبداللہ بن ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے بتائیں اگر میں اللہ کے راستہ میں قتل کیا جاؤں باقی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے سعید بن منصور سفیان عمرو بن دینار محمد بن قیس محمد بن عجلان محمد بن قیس حضرت عبداللہ بن ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے واسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اس نے عرض کیا اگر مجھے میری تلوار سے مارا جائے تو آپ صلی اللہ آہو علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں باقی حدیث مبارکاہ گزر چکی ہے زاکریہ بن یحیہ بن سوال مصری ابن فضال ابن عباس قطبانی عبداللہ بن یزید ابی عبدالرحمن حبالی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں زہیر بن حرب عبداللہ بن یزید مقری سعید بن ابی عیوب عیاش بن عباس قطبانی ابی عبدالرحمن حبالی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں قتل ہونا سوائے قرض کے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ ابی معاویہ اسحاق بن ابراہیم جریر عیسی بن یونس عمش محمد بن عبداللہ بن نومیر حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جنہیں اللہ کے راستہ ہمیں ہمیں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں ان کے لئے ایسی کندیلیں ہیں جو عرض کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہیں پھر انہی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں اللہ تعالی ان سے اس طرح تین مرتبہ فرماتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے کا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستہ میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائیں جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے منصور بن ابی مزاحم یحیی بن حمزہ محمد بن ولید زبیدی زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا لوگوں میں سے کون سا آدمی افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے راستہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اس نے عرض کیا پھر کون افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہو عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کون سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال میں سے اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہو اس نے عرض کیا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یکسو ہو کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہو عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی محمد بن یوسف اوزاعی ابن شہاب اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں رجول فی شعب ہے رجول نہیں کہا یحیی بن یحیی تمیمی عبدالعزیز بن ابی حازم باعجاہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پشت پر اللہ کے راستہ میں اڑا جا رہا ہو جب وہ دشمن کی آواز سنے یا خوف محسوس کرے تو اسی طرح اڑ جائے قتل اور موت کو تلاش کرتے ہوئے یا اس شخص کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی ان چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں رہتا ہو نماز قائم کرتا ہو زکاة ادا رب کی عبادت کرتا ہو یہاں تک کہ اسے اسی حالت میں موت آ جائے اور سوائے خیر کے لوگوں کے کسی معاملہ میں نہ پڑتا ہو قتیباہ بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم یا عقوب ابن عبدالرحمن قاری ابو حازم اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے اور ایک روایت میں من حاز ہی شعاب کے الفاظ مروی ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب ابو قریب وقیع اسامہ بن زید باعجاہ بن عبداللہ جہنی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث دوایت کرتے ہیں لیکن اس میں فی شعب من الشعاب کے الفاظ ہیں محمد بن ابی عمر مکی سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے پھر اللہ تعالی قاتل کی طرف رجوع کرے اور وہ اسلام اسلام قبول کر اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے جیسے حضرت حمزہ اور وحشی رضی اللہ تعالی عنہما اللہ عنہ سے مروی احادیث میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی دو آدمیوں کی وجہ سے ہنستہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید کیا گیا اس لیے جنت میں داخل ہوگا پھر اللہ دوسرے پر رحمت فرمائے گا اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرمائے گا پھر وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہوا شہید کر دیا جائے یحیی بن عیوب قطیبا علی بن حجر اسماعیل یعنون ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر اور اسے قتل کرنے والا مسلمان کبھی جہنم میں اکٹھے نہ ہوں گے عبداللہ بن عون حلالی ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد سہیل ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخم دو آدمیوں کا اجتماع اس طرح نہ ہوگا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا سکے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا وہ مومن جس نے کافر کو قتل کیا پھر اعمال خیر پر کار بند رہا اسحاق بن ابراہیم حنزلی جریر آمش ابو عمرو حضرت ابو مسعود انساری سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی عرض کیا یہ اس کے راستہ صدقہ میں ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلاہ سات سو اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی ابو ابو بکر ابو ابو اس سند سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن ابی عمر ابو معاویہ عمش ابو عمرو شہبانی حضرت ابو مسعود انساری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ و کے پاس آ کر عرض کیا میری سواری ہلاک ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوار کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اس آدمی کی طرف راہ نمائی کرتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی کی نیکی پر راہ نمائی کی تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کی مثل عجر و ثواب ہوگا اسحاق بن ابراہیم قیسا بن یونس بشر بن خالد محمد بن جعفر شعوباہ محمد بن رافع عبد الرزاق سفیان عمش ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے ابو بکر ابو بکر ابی شعباہ افان حماد بن سلمہ ثابت انس بن مالک ابو بکر بن نافع بہز حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ بن اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس سامان جہاد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا فلاں کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سامان جہاد تیار کیا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے اس نے اس آدمی کے پاس جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنا تیار شدہ سامان مجھے عطا کر دو اس نے کہا اے فلانی اسے وہ سامان عطا کر دے جو میں نے تیار کیا تھا اور اس میں سے کسی چیز کو بھی نہ رکھنا اللہ کی غسم اس میں سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا کیونکہ اس میں تیرے لیے برکت نہ ہوگی سعید سعید منصور ابو طاہر ابن وحب سعید عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن اشج بسر بن سعید حضرت زید بن حالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کو سامان تیار کر کے دیا تو اس نے بھی جہاد کیا اور جس نے اس مجاہد کے بعد اس کے اہل و ایال کے ساتھ بھلائی کی تو اس نے بھی جہاد کیا ابو ربیع زہرانی یزید بن زریع حسین معلم یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن بسر بن سعید زید بن خالد جہنی حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مجاہد کے لیے سامان تیار کیا تو اس نے جہاد کیا اور جو شخص مجاہد کے پیچھے اس کے اہل و ایال میں رہا تو اس نے بھی جہاد کیا زہیر بن حرب اسماعیل بن علیہ علی بن مبارک یحیی بن ابی کسیر ابو سعید مہری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بن لحیان کی طرف بھیجا جو کہ حزیل کا ایک قبیلہ ہے تو فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کے لئے جائے اور ثواب دونوں کے لئے برابر ہوگا اسحاق بن منصور عبد السمد بن عبد الوارس ابی حسین یحیی ابو سعید مہری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا باقی حدیث اسی طرح ہے اسحاق بن منصور عبید اللہ ابن موسی شیبان یحیی اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے سعید سعید بن منصور عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس یزید بن ابی حبیب یزید بن ابو سعید مولا مہری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بن لحیان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تو فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جائے پھر گھر پر رہنے والوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ کے راستہ میں جانے والے کے اہل و ایال اور مال کی نگرانی کرے گا تو اس کے لئے جہاد میں جانے والے سے آدھا ثواب ہوگا ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع سفیان القماہ ابن مرصد سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی حرمت و عزت گھروں میں رہنے والوں کے لئے ایسی ہے جیسے ان کی ماہوں کی عزت ہے کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد نگرانی کرنے والا ہو پھر ان میں خیانت کا مرتقب ہو کہ اسے قیامت کے دن کھڑا نہ کیا جائے پھر وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا اب تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون سی نیکی لے لے گا محمد بن رافع یحیی بن آدم مسعر پلقما ابن مرسد ابن بریدا حضرت بریدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی حدیث اسی طرح ہے سعید بن منصور سفیان قعنب القما بن مرسد اس سند سے بھی یہ اسی طرح ہے اس میں اضافہ ہے کہ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے جو تم چاہو لے لو پھر رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ اس آیت مبارکا ہے لا يستبل قاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو وہ ایک شانہ کی ہڈی لے آئے اور اس پر یہ آیت مبارکا لکھ دی تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نابی نہ ہونے کی شکایت کی تو لَا يَسْتَبِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُولِ الذَّرَرَ وَالْمُجَاهِدُونَ آیت نازل ہوئی آگے اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ابو ابو قریب ابن بشار مسعر ابو اسحاق حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت لَا يَسْتَبِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُولِ الذَّرَرَ وَالْمُجَاهِدُونَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن ام مکتوم نے کچھ گفتگو کی تو غَيْرُ اُولِ الذَّرَرَرَ نازل ہوئی سعید بن عمرو اشعسی سوید بن سعید سفیان عمرو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود خجور کو پھینکا پھر لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا اور سوید کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کے دن یہ پوچھا تھا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ زکاریہ ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسار کے قبیلہ بنو نبید کے آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عجز کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پھر میدان میں بڑھا اور لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے عمل کم کیا اور ثواب زیادہ دیا گیا ابو بکر بن نظر بن ابی نظر حارون بن عبداللہ بن محمد بن رافع عبد بن حمید حاشم بن قاسم سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیساہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کرتا ہے پس جب وہ واپس آیا تو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی گھر میں نہ تھا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بعض کا استثناء کیا تھا یا نہیں پس اس نے آ کر ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بے شک ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے پس جس کے پاس اپنی سواری ہو تو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے پس لوگ مدینہ کی بلندی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سواریوں کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صرف وہی ساتھ چلیں جن کے پاس سواریاں موجود ہو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم چلے یہاں تک کہ مشرقین سے پہلے مقام بدر پر پہنچ گئے جب مشرق آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پیش قدمی نہ کرے جب تک میں نہ آگے بڑھوں پس جب مشرقین قریب آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے عمیر بن حمام انساری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا واہ واہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس کلمہ تحسین کہنے پر کس چیز نے ابھارا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے کلمہ صرف جنت والوں میں ہونے کی امید میں کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اہل جنت میں سے ہے تو عمیر نے اپنے تھیلے سے کچھ خجوریں نکال کر انہیں کھانا شروع کیا پھر کہا اگر میں ان خجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ بہت لمبی زندگی ہوگی پھر انہوں نے اپنے پاس موجود خجوروں کو پھینک دیا پھر کافروں سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے یحیی بن یحیی تمیمی قطیباہ بن سعید جعفر بن سلیمان ابو عمر جونی ابو بکر حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے دشمن کے مقابلہ کے وقت سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں یہ سن کر ایک خستہ حال آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو موسی کیا تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں تو وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹا اور انہیں کہا میں تم کو سلام کرتا ہوں پھر اس نے اپنی تلوار کی میان کو توڑ کر پھینک دیا پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا محمد بن حاتم اففان حماد ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انسار میں سے ستر آدمی بھیج دیئے جنہیں قرآن کہا جاتا تھا اور ان میں میرے مامو حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے قرآن پڑھتے تھے اور رات کو درس و تدریس اور تعالیم و تعلم میں مشغول رہتے تھے اور دن کے وقت پانی لاکر مسجد میں دن میں اور جنگل سے لکڑیاں لاکر انہیں فروخت کر دیتے اور اس سے اہل صفاح اور فقارا کے لئے کھانے کی چیزیں خریدتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار کی طرف بھیج دیا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی کفار نے حملہ کر کے شہید کر دیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے کہ ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہے کسی دوران ایک آدمی نے آکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مامو حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا تو حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رب کعبا حقی خسم میں کامیاب ہو گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا بے شک تمہارے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور بے شک انہوں نے یہ کہا ہے اے اللہ ہماری طرف سے یہ پیغام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے کہ ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہے محمد بن حاتم بہذ سلیمان بن مغیراہ ثابت انس حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے اس چچا نے کہا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا اور وہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے جس کا انہیں بہت افسوس تھا اور یہ وہ معرکاہ تھا جس میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو شریک تھے لیکن میں غیر حاضر تھا ہاں اگر اللہ نے مجھے اس کے بعد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی میں کوئی معرکاہ دکھایا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں تو وہ اس کے علاوہ کوئی کلمات کہنے سے ڈرے پس وہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ عہد میں شریک ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو عمرو کہاں جا رہے ہو مجھے تو عہد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے پھر وہ کفار سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے جسم میں نیزوں اور تیروں کے اسی سے زیادہ زخم پائے گئے اور ان کی بہن میری پھوپی ربیع بنت نظر نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی پہچان سکی اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں میں سے بعض وہ آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا ان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدہ میں کوئی رد و بدل نہ کیا صحابہ کرام گمان کرتے تھے کہ یہ آیت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب عمر بن مراح حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے دوسرا آدمی نام وری اور شہرت کے لئے لڑتا ہے تیسرا آدمی جو اپنی شجاعت دکھانے کے لئے لڑتا ہے ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لئے لڑتا ہے وہی اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا ہے لڑھ ابو بکر سے اس اس آدمی کے بارے پوچھا گیا جو شجاعت کے لئے لڑتا ہے اور دوسرا تعصب کی بنا پر لڑتا ہے اور تیسرا ریاکاری کے لئے لڑتا ہے ان میں سے کون اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین اور کلمہ کی بلندی و عظمت کے لئے لڑتا ہے حقیقتا وہ اللہ کے راستہ میں لڑنے والا ہے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عمش شقیق حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک آدمی شجاعت دکھانے کے لئے لڑتا ہے پھر اسی طرح حدیث ذکر کی اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابو وائل ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستہ میں جہاد و قتال کرنے کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا ایک وہ آدمی ہے جو غصہ کی وجہ سے لڑتا ہے دوسرا تعصب کی بنا پر لڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا اور سر مبارک اس وجہ سے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا اور ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے جہاد کرتا ہے وہی اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا ہے یحییٰ بن حبیب حارس خالد بن حارس ابن جریج یونس بن یوسف سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ ابو حریراہ حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی انہوں سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ناطل نامی آدمی نے کہا اے شیخ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنی ہو تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا تُو تُو جھوٹ کہا بلکہ تُو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے تحقیق وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے موہ کے بل گھسیڑ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اسے لائے جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تُو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لئے قرآن مجید پڑھا اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا تُو نے علم اس لئے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لئے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے موہ کے بل گسیتا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا اللہ فرمائے گا تُو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستہ میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو تیری رضا حاصل کرنے کے لئے مال خرچ کیا اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا بلکہ تُو نے ایسا اس لئے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے تحقیق وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے موہ کے بلگ ہسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا علی بن خشرم حجاج بن محمد بن جریج یونس بن یوسف سلیمان بن یسار حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگ جدا ہو گئے تو ان سے ناطل نامی شامی نے کہا باقی حدیث اسی طرح ہے عبد بن حمید عبداللہ بن یزید ابو عبدالرحمن حیوہ بن شریح ابو حانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا جو لشکر اللہ کے راستہ میں لڑنے کے لئے جائے پھر انہیں غنیمت مل جائے تو اسے آخرت کے ثواب میں سے دو تہائی اسی وقت مل جاتا ہے اور ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے اور اگر انہیں غنیمت نہ ملے تو ان کے لئے ان کا ثواب پورا پورا باقی رہ جاتا ہے محمد بن سحل تمیمی ابن ابی مریم نافع بن یزید ابو ہانی ابو عبد رحمان حبالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غزوہ یا لشکر کے لوگ جہاد کریں پھر وہ مال غنیمت حاصل کر کے سلامتی سے واپس آ جائیں تو انہیں ثواب کا دو تہائی حصہ اسی وقت مل جاتا ہے اور جس غزوہ یا لشکر کے لوگ خالی واپس آئیں اور نقصان اٹھائیں تو ان کا عجر و ثواب پورا باقی رہ جاتا ہے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب مالک یحیی بن سعید محمد بن ابراہیم القماہ بن وقاس عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی پس جس شخص نے حجرت اللہ اور اس کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کی ہے اور جس کی حجرت دنیا کے لئے ہوئی تو وہ اسے حاصل کرے گا یا عورت کی طرف ہوئی تو اس سے نکاح کرنے کے لئے ہوئی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا پس اس کی حجرت اسی طرف ہوگی جس طرف حجرت کرنے کی اس نے نیت کی ہوگی محمد بن رمح بن مہاجر لیس ابو ربیع عطاقی حمد بن زید محمد بن مسنہ عبدالوحاب ساقافی عسحاق بن ابراہیم ابو خالد احمر سلیمان بن حیان محمد بن عبداللہ بن نمیر حفظ بن غیاس یزید بن حارون محمد بن علا حمدانی ابن سفیان یحیی بن سعید سفیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان ان مختلف اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن بعض اسانید میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ممبر پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی شیبان بن فروخ حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صدق دل سے شہادت طلب کی اسے شہادت کا رتبہ دے دیا جاتا ہے اگرچہ وہ شہید نہ بھی ہو ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب ابو شریح سحل بن ابی امامہ حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جس نے اللہ سے صدق دل سے شہادت مانگی تو اللہ اسے شہادا کے مرتبہ تک پہنچا دیں گے اگرچہ اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے ابو طاہر نے روایت میں بصدق کے لفظ کا ذکر نہیں کیا محمد بن عبدالرحمن بن سہم انتاقی عبداللہ بن مبارک بوہیب مقی عمر بن محمد بن منقدر ابو سوال حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت واقع ہو گئی اور اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی تمنا ہوئی تو وہ نفاق کے شعبہ پر مرا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے خیال کرتے ہیں کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے ساتھ خاص تھا عثمان بن ابی شعباہ جریر عمش ابی سفیان جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم کسی غزواہ میں نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہمیں کچھ لوگ ہیں جنہیں بیماری نے روک رکھا ہے لیکن جس جگہ سے تم گزرتے ہو یا کسی وادی کو تیہ کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں یحیی بن یحیی ابو معاویہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو سعید اشج وقیع اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عمش وقیع اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے لیکن حضرت وقیع کی حدیث میں ہے کہ وہ عجر و سواب میں تمہارے شریک ہوتے ہیں یحیی بن یحیی مالک اسحاق عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت مل حان کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور وہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی تھی اور ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سامت کے نکاح میں تھی ایک دن رسول اللہ اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے کھانا پیش کیا پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مالش کرنے بیٹھ گئیں تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے بیدار ہوئے وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صل اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے ہنسایا ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ مجھ پر سمندر میں بادشاہوں کے تختوں کی مثال سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے یا کہا بادشاہوں کے تختوں پر سوار ہو کر کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے ہنسایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے جیسا کہ پہلی دفعہ فرمایا تھا کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے پہلے گروہ سے ہوگی پس ام حرام بنت ملحان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں سمندر میں سوار ہو گئیں جب وہ سمندر سے نکلیں تو اپنے جانور سے گر کر انتقال کر گئیں خلف بن حشام حماد بن زید یحی بن سعید محمد بن یحی بن حبان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالاہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہمارے پاس قیلولہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ و سلم پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو کس بات نے ہنسایا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مجھے تیری امت میں سے ایک قوم دکھائی گئی جو بادشاہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہنس رہے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا تو پہلی بات جیسی بات فرمائی میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ اللہ سلم اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا تو پہلے گروہ میں سے ہوگی پھر اس کے بعد امہ حرام سے حضرت عبادہ بن سامت نے نکاح کر لیا پس جب انہوں نے سمندری جہاد شروع کیا تو امہ حرام کو بھی اپنے ساتھ سوار کر کے لے گئے جب وہ آئیں اور ایک خچر ان کے قریب کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہو گئیں تو اس نے انہیں گرا دیا اور اس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی محمد بن رمح بن محاجر یحیع بن یحیع لیس یحیع بن سعید ابن حبان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالاہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے قریب سو گئے پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو کس بات نے ہنسایا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اس سبز سمندر کی پیٹ پر سوار ہو رہے تھے باقی حدیث اسی طرح بیان کی یحیی بن ایوب قطعبہ بن حجر اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن عبدالرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کی خالا بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس سر رکھ کر سو گئے باقی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے عبداللہ بن عبدالرحمن بن بہرام دارمی ابو ولید تیالسی لیس ابن سعد ایوب بن موسیٰ مکہرول شراحبیل بن سمت حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک دن رات کی چوکی داری کا ثواب ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کر رہا تھا اور اس کا رزق بھی جاری کیا جائے گا اور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا ابو توہر ابن وحب عبد رحمان بن شریح عبد کریم بن حارس ابو عبیدہ بن اقباہ شراح بیل بن سمت سلمان خیر اس سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں حضرت سلمان خیر کا نام مذکور ہے یحییٰ بن سلمان فرمایا ایک آدمی کسی راستہ میں چل رہا تھا کہ اس نے راستہ پر کانٹوں والی ایک ٹہنی پڑی ہوئی پائی تو اسے راستہ سے ہٹا دیا تو اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادہ کی پانچ اقسام یہ ہیں تاعون میں مرنے والا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا دوبنے والا کسی چیز کے نیچے آ کر مرنے والا اور اللہ کے راستہ میں شہید ہونے والا زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے میں سے شہید کسے شمار کرتے ہو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو اللہ کے راستہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں تو میری امت کے شہید کم ہوں گے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا پھر وہ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستہ میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے اور جو اللہ کے راستہ میں مر گیا وہ بھی شہید ہے اور جو تعون میں مرا وہ بھی شہید ہے اور جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے ابن مقسم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا دوب کر مر جانے والا بھی شہید ہے عبد الحمید بن بیان واسطی خالد سحیل عبید اللہ بن مقسم حضرت سحیل سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن مقسم نے کہا میں تیرے بھائی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں باقی حدیث اسی طرح ہے اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ جو دوب گیا وہ بھی شہید ہے محمد بن حاتم بحض وحیب سحیل عبید اللہ بن مقسم ابو سوالح اس سند سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے اضافہ یہ ہے کہ غرق ہونے والا بھی شہید ہے حامد بن عمر بکراوی عبدالواحد بن زیاد عاصم حضرت حفظہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا انس بن مالک حضرت حفظہ بنت سیرین ان سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا یہیہ بن عبی عمرہ کی موت کا کیا سبب بنا میں نے کہا تاعون تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے ولید بن شجاع علی بن مسحر عاصم اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے حارون بن معروف ابن وحب عمرو بن حارس علی سماماہ بن شفی اقباہ بن عامر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا وَا عِدُّ لَهُم مَسْتَتَعْوِمْ عَدُمْ اقباہ بن عامر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان قریب تم پر زمینوں کی فتوحات کھل جائیں گی اور تمہیں اللہ کافی ہو گیا بس تم میں سے کوئی شخص تیر اندازی میں کمزوری نہ دکھائے دعوود بن رشید ولید بکر بن مزر عمرو بن حارس علی حمدانی اقباہ بن عامر اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے محمد بن رمح بن مہاجر لیس حارس بن یعقوب عبد الرحمن بن شیماساہ حضرت عبد الرحمن بن شیماساہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقیم لخمین حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے عرض کیا کہ آپ ان دو نشانیوں کے درمیان آتے جاتے ہیں حالانکہ آپ بڑھے ہیں اس وجہ سے آپ پر یہ دشوار ہوتا ہوگا تو اقباہ نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حدیث نہ سنی ہوتی تو میں کبھی دشواری برداشت نہ کرتا حارس نے کہا میں نے ابن شیمہ ساح سے کہا وہ حدیث کیا ہے انہوں نے کہا حضرت اقباہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ اسمہ اسمہ سوبان حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر غالب رہے گی جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ کر سکے گا یہاں تک کہ اللہ کے حکم آ جائے گا اور وہ اسی حال پر ہوں گے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن نمیر وقیع عبداہ اسماعیل بن ابی خالد ابن ابی عمرو مروان اسماعیل قیس مغیراہ حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے ایک قوم ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی ہوں گے محمد بن رافع ابو اسامہ اسماعیل قیس مغیراہ بن شعباہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ سماک بن حرب جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کے قیام کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت روز قیامت تک جہاد کرتی رہے گی حارون بن عبداللہ حجاج بن شاعر حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر قیامت تک غالب رہے گی اور جہاد کرتی رہے گی منصور بن ابی مزاحم یحیی بن حمزہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر حضرت عمیر بن حانی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم کرتی رہے گی جو ان کو رسوہ کرنا چاہے گا یا مخالفت کرے گا تو ان کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے گا اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے اسحاق بن منصور کثیر بن ہشام جعفر ابن برقان یزید ابن عسم معاویہ بن ابی سفیان حضرت یزید بن عسم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو سفیان سے ایک حدیث سنی جسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ممبر پر روایت کرتے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی عمرو بن حارس مخلد کے پاس تھا اور ان کے پاس عبداللہ بن عمرو بن عاص تشریف فرما تھے تو عبداللہ نے کہا قیامت مخلوق میں ان برے لوگوں پر قائم ہوگی جو اہل جاہلیت سے زیادہ برے ہوں گے وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کریں گے تو ان کی دعا رد کر دی جائے گی اسی دوران ان کے پاس حضرت عقباح بن عامر بھی تشریف لے آئے تو مسلمہ نے کہا اے عقباح سنو عبداللہ کیا کہتے ہیں تو عقباح نے کہا وہ بہتر جاننے والے ہیں اور بہرحال میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم کی خاطر لڑتی رہے گی اور اپنے دشمنوں پر غلبا حاصل رکھے گی جو ان کی مخالفت کرے گا تو انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اسی حالت میں قیامت واقع ہو جائے گی تو عبداللہ نے کہا اسی طرح ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو کی طرح کی ہوا بھیجے گا اور اس کا چھونہ ریشم کے چھونے کی طرح ہوگا تو یہ ہوا قبض کیے بغیر کسی ایسی روح کو نہ چھوڑے جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی زہیر بن حرب جریر سہیل ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم سبزا والی زمین میں سفر کرو تو انٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خوشک سالی میں سفر کرو تو جلدی جلدی چلو اور جب تم اخیر رات میں پڑاؤ ڈالو تو راستہ ہمیں سے پرہیز کرو کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ کیڑوں مکوڑوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز ابن محمد سہیل ابو حریراہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب تم سبزا والی زمین میں سفر کرو تو انٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خوش سالی میں سفر کرو تو جلدی جلدی چلو انٹوں کے کمزور ہو جانے کی وجہ ہسے اور جب تم رات کے اخیر میں پڑاؤ ڈالو تو راستہ سے ہٹ کر رکو کیونکہ وہ رات کے وقت جانوروں کے راستے اور کیڑوں مکوڑوں جگہ ہوتی ہے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب اسماعیل بن ابی اویس ابو مسعب زہری منصور بن ابی مزاحم قطعباہ بن سعید مالک یحیاء بن یحیاء تمیمی ابو سوالح حضرت ابو حریدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے وہ تمہیں سونے کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے جب تم سے کوئی اپنا کام پورا کر لے تو اپنے اہل و ایال میں واپس آنے میں جلدی کرے ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون حمام اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحاہ انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت تشریف نہ لاتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح یا شام تشریف لاتے تھے زہیر بن حرب عبدالس سمد بن عبدالوارس حمام اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحاہ انس بن مالک اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ پہلی روایت میں لا یترق تھا اور اس میں لا یدخل ہے اسماعیل بن سالم حشیم سیار یحیی بن یحیی حشیم سیار شعبی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے شہر میں داخل ہونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہم رات یعنی عشاء کے وقت داخل ہوں گے تاکہ بکھرے ہوئے بالوں والی عورت اپنے بالوں میں کنگھی کر لے اور جس عورت کا خوابن غائب رہا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے محمد بن مسنہ عبد السمد شعب سیار عامر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کے وقت سفر سے واپس آئے تو اچانک اپنے گھر والوں کے پاس نہ جا پہنچے یہاں تک کہ غیر حاضر شوہر والی عورت اپنی اصلاح کر لے یعنی زیر ناف بال مونڈ لے اور بکھرے ہوئے بالوں والی کنگھی کر لے یحییہ یحییہ بن حبیب روح بن عباداہ شعباہ سیار اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے محمد بن بشار محمد ابن جعفر شعباہ قاسم شعبی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کی گھر میں غیر حاضری لمبی ہو گئی ہو رات کے وقت گھر والوں کے پاس آنے سے منع فرمایا یحییہ بن حبیب روح شعباہ اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن عبی شعباہ وقیع سفیان محارب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی رات کے وقت گھر جا پہنچے اور ان کی خیانت کو تلاش کرے اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرے محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن راوی حضرت سفیان نے کہا کہ یہ جملہ حدیث میں سے ہے یا نہیں یعنی ان کی خیانت کو تلاش کرے اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر عبید اللہ بن معاز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت گھر آنے کی کراہت روایت کرتے ہیں اور یہ جملہ ذکر نہیں کیا گھر کے حالات کا تجسس اور گھر والوں کی کمزوریوں پر مطلع ہو